جی تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا سبق ہے سورة الحمزہ سورة الحمزہ مکیہ ہے 104 نمبر سورت ہے اور 9 آیات ہیں اس کی اور ایک رقو ہے یاد رہے ہم لوگ تیسوا پاڑا پا رہے ہیں جوس اممہ 30 سپارا اور یہ ان کی چھوٹی یعنی مقتصیر سی صورتیں ہیں جنہیں آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو اس کا عجر و سواب ملے گا اس سے پہلے شروع کرنے سے پہلے میں سب سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور پلیز بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں اس کا آل کر دے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں آپ اس کے ساتھ اپ ڈیٹ رکھیں پچھلے سبق کے ساتھ اب اگلے سبق کو بھی ریوائز کریں جیسے جیسے آپ سیکھیں گے آپ کی تجویت بہتر ہوتی جائے گی آپ کی قرآن کی میموریزیشن انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی کسی بھی قسم کا کسی کو کوئی 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 کوئیسٹن کرنا ہو کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ہمارا جو ہے ویب سائٹ بھی ہے فیس بک پہ بھی ہے اب وہاں جا کر ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں اور میسیج بھی کر سکتے ہیں بہت شکریہ اچھا یہاں پہ میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں مجھ سے کسی سسٹر نے سوال کیا ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ میں ان کو نماز کے بارے میں بھی بتاؤں وہ کہہ رہی تھی کہ نماز سکھائیں نماز میں بہت زیادہ ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تجوید کے حوالے سے بھی سورت فاتحہ میں اور وہ چاہ رہی تھی کہ دروشریف کی بھی بتایا جائے انشاءاللہ میں آپ کو مکمل نماز جو ہے تجوید کے ساتھ سکھاؤں گی انشاءاللہ سٹیپ پہ سٹیپ یہ ہماری کچھ سورتوں کا کورس رہ گیا ہے سورت امہ کی امہ پارہ کی انشاءاللہ اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں تو اس کے بعد ہم نماز کی طرف آئیں گے نماز کا وضو کا طریقہ اس کے بارے میں جانے کے مکمل اسے تجوید کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے تو آج کا ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلُّلِّكُلِّ وَيْلُّلِّكُلِّ هُمَزَتِلُّمَزَ حاق کو نکالیں هُمَزَتِلُّمَزَ اچھا یہاں پہ ایک بات یاد رہے ہیں آپ نے ان میں سے کسی بھی حرف کو لمبا نہیں کرنا زیادہ کھینچ کر نہیں پڑنا سوفٹ پڑنا ہے اور جلدی ادا کرنا ہے وَيْلُّلِّكُلِّ هُمَزَتِلُّمَزَ اَلَّذِي جَمْعَ مَا لَمْ وَعَدَّدَةَ اچھا اب آپ یہاں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہاں پہ میں نے نون کو کیوں نہیں پڑھا کیونکہ جب آپ یہاں پہ آپ نے تا کو ہا میں بدلا یعنی کہ یہاں کو تا کو ساکین کر دیا ہے تو اس صورت میں آپ یہاں پہ نون کو نہیں پڑھیں گے اگر آپ روانگی کے ساتھ ایک ہی لے میں پڑھتے ہیں تو تب آپ نون کو پڑھیں گے جیسا کہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں وَيْلُلِّ قُلِّ هُمَزَتِلُّمَزَتِ نِلَّذِي جَمْعَ مَا لَمْ وَعَدَّدَهُ اس طریقے سے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ اس کو نون کو پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم ہُو کو لمبا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر مد ہے اور اسے تین سیکنڈ کے لیے اس کو لمبا کریں گے یہ مد غیر واجب ہے اور مد غیر واجب کو تین علیف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں اور یہاں پہ آپ غنہ کریں گے عَنَّا يَحْسَبُ عَنَّا مَعْ لَهُ اَخْلَدَ خواہ نکالے اَخْلَدَ کَلَّا لَيُمْ بَذَنَّ لَيُمْ بَذَنَّ یہاں پہ نون کو نہیں پڑھیں گے میم کو پڑھیں گے میم کے اوپر جزم ہے اسی لیے یہ نون کے اوپر نہیں ہے نون کو ہم سکپ کر دیں گے کَلَّا وَمَا أَدْرَاكَ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحُطْوَمَه پوری آیت کو پڑھیں گے وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحُطْوَمَه نَا أَدْرَاكَ نَا أَدْرَاكَ نَا أَدْرَاكَ مُقَا قوف نکالیں مُقَدَتُ اللَّتِ یا مَدَا ہے اسے پڑھیں گے ہم نَا أَدْرُ اللَّهِ الْمُقَدَتُ اللَّتِ تَتَّلِعُ تَتَّلِعُ آپ نے اس میں فرق کرنا ہے تَا کو سیدھا پڑھنا ہے تَوَا کو پُرْعَدَا کرنا ہے نہ کہ تَوَا کو تَا بنا دینا ہے اور نہ ہی تَا کو تَوَا بنانا ہے ٹھیک ہے گوھر کریں آواز پہ اور تجویر پہ تَتَّلِعُ تَتَّلِعُ عَلَى الْعَفْعِدَةِ اِنَّهَا اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُقْسَدَةِ اَنی کالیں عَلَيْهِمْ مُقْسَدَةِ یہاں پہ حمزہ کے اوپر جذب ہے تو ہم جھٹکا دیں گے عَلَيْهِمْ مُقْسَدَةِ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُقْسَدَةِ عَلَيْهِمْ مُقْسَدَةِ شد والی حرف کو مشدد والی حرف کو دو بار پڑھا جائے فِي عَلَيْهِمْ مُمَدَّةِ امید ہے آج کا سبق آپ کو مکمل تجوید کے ساتھ سمجھ میں آیا ہوگا کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوشن یا کوئی غلطی آپ کو لگ رہی ہو کہ آپ اس تجوید میں اس صورت کو پڑھنے میں کرتے ہیں تو پلیز اسے درست فرمائیے تو انشاءاللہ ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں بہت شکریہ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ